قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے آج ہم اس سوال کا جواب آپ کے لئے اسلامی نکتہ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردو سے حطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے میں گروبت اور تنہائی کا گھر ہوں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبہ کہتے ہوئے خوششبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا آج میں تیری ہو گئی اور توں میری طرف آ گیا تو اب میرے احسان کو دیکھ لے یہ کہہ کر قبر تحد نگاہ کو شادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے پھر فرمایا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ کے اور فرمایا یہ قبر ہر دن باوازے بلند کہتی ہے اے آدم کی اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر گربت کا گھر وحشت کا گھر کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں میں بہت تنگ گھر ہوں مگر اللہ جس کے لئے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لئے کشادہ ہو جاؤں گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قبر یہاں تو جنت کا چمن ہے یہاں پھر آگ کا تندور ہے حضرت ابو حجاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے اے ابن آدم تو حلاک ہوا تجھے کس چیز نے مجھ سے دوکھے میں رکھا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریخی اور کیرو مکونوں کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے مجھ سے بھکا کر ندر کر دیا اور تُو میری پوشت پر حوب اکڑ کر چلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوتا تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں اے قبر تُو دیکھ تو صحیح اس کے عمال کیسے ہیں یہ اچھائی احتیار کرتا ہے اور برائی سے باز رہتا تھا یہ سن کر قبر کہتی ہے بے شک یہ نیک تھا اب میں اس کے لئے سرسبز ہو جاتی ہوں مردے کا جسم اس وقت تک منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بیش دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں گے مردے سے اس کی قبر کہتی ہے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو تُو نے میری تنگی بدبو اور کیڑے مکوروں کا خوف نہیں کیا اس لئے تُو نے ان چیزوں سے بچنے کی تیاری نہ کی بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے تُجھے میری تاریخی میری وحشت میری تنہائی اور تنگی اور میرے غم یاد نہ رہے اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پوست ہو جاتی ہیں جبکہ نیک بندے کے لئے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں جانب ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے اللہ پاک ہم سب کو قبر کی عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین